میری دھرم پتنی سنتوش پچاس سال کا ساتھ شڑ کر چلیئے ہل گیا اب کچھ نہیں کہوں گا کچھ نہیں کہوں گا رات کو بچے پہنچے پیارے بچے ہمت والے بچے تھانا کھایا سو گیا اے اللہ جھوک آیا تھا دیکھا میری پوتی گریم مسکراتی ہوئی آئی کہ لیکن دادا میں بناؤں گا میں بناؤں گی آپ کا ویڈیو اور نئے اتحاس پر آتے ہیں جنجل آکے اٹھا دیکھا دیکھا ہاتھ چوڑے پربو کا دنے بات کیا اور اپنے پوتی کی ہمت کے قارن ابھی آج میں آپ کے سامنے ہوں تھیان کا سمرپر کا پچاس سال کا سمن چلیئے میرے جیون کے ہر قدم پر میرے ساتھ ڈٹے رہنے کا سمن پانچ دن میں اس سباب تھو گیا کیسے بڑھاؤں کیسے یاد آ رہا ہے دوسری بار نبے میں مکھ بنتری تین جگہ سے جیتا سانسد بھی تھا دو جگہ سے بیدھائک بھی تھا بہت دماؤں سب کا پتری کو بھیجو لوک سبا بیٹے کو بھیجو بیدان سبا کیونکہ دو جگہ سے مجھے اتیاق پتر دینا تھا میں تب سروے سروہ تھا جو چاہتا کرتا جب بہت دماؤں پڑھا پہ گھبرا گیا کہیں ایک پریوار تیار نہ ہو گیا چودہ دن میں تیاق پتر دینا تھا انتن دن تھا دوسرے دن رات کو بچوں کو بٹھایا میں نے کہا یہ سمسیہ ہے میری اس سے پہلے کی کوئی کچھ کہتا آنکھیں لال کر کے سنتوشولی کیا کہہ رہے ہو پہ گوار نے دوسری بار آپ کو مکھ بندی بنا دیا اب پریوار کو کچھ نہیں چاہیے کچھ نہیں چاہیے تو کار کرتا چنی ہے ایک کو بدان سوا ایک کو لوگ سوا ایسی بہادر تھی میری سنتوش کرتا میں بھی کوئی لیکن اگر پریوار تیار ہو گیا ہوتا تو میں ٹوٹ جاتا یاد آ رہا ہے اس کے بعد ڈاکٹر شیل کمار کو بدان سوا میں بھیجا میجر کھونگی اجی کو لوگ سوا میں بھیجا ایمرجنسی میں لہاں جیل میں وکرم بیمار ہو گیا ہے پیروڑ پر آیا ہے دوسرے دن جیل جانا تھا ایک مطر آئے کہہ لگے کانگرس پردان بھروڑ جی کا بیان پڑا ہے میں نے بڑھ لیا بھروڑ جی نے کہا تھا جو جیل میں بند ہیں ہم ان کو چھوڑ نہیں سکتے کیونکہ ہم ان کو سمدروہ نہیں پھینک سکتے میں بیٹھا ہوں پتری بیٹی ہے دوسرے دن جیل جانا ہے مطر کہنے لگے ڈاکٹر کرن سنگھ دے میری مطر تا ہے میں نے دو لوگوں کو چھوڑایا ہے دو شبد لفتو آپ کو چھوڑا دوں گا کلپ نہ کریے جیل کا قہدی دوسرے دن جیل جا رہا ہے پتہ نہیں کبھی آنا کی نہیں آنا آنکھیں لال کر کے سنتوش بولی کیا کہہ رہے ہو کچھیں لکھیں گے یہ جیل میں رہے گے میں پریوار کو سمار ہوں گے شاہے آگئے ہیں آپ چائے پیجئے اس سے کہا نہیں پر مطلب یہ تھا چائے پیجئے ہوں جائیے ایسی بہادر جی منسا تھی وہ بہت مشکل ہے بھولنا بہت مشکل ہے بھولنا بہت مشکل ہے بھولنا بہت مشکل ہے بھولنا لیکن پھر سوچتا میرے بے داند کے امسار مرتیو جیون کا آنکھ نہیں ہے جیون تو شاشو جلتا رہتا ہے مرتیو جیون کی پورنتہ ہے جب یہ سوچتا ہوں تو سوچتا ہوں سنتوش پورا جیون جی کر کے گئے تریسی ورش جیون کے پورے کیے میرے ساتھ قدم سے قدم علا کر کڑی رہی سچ کہتا ہوں میں نے پردیش کی دیش کی آٹی کی جو سیوا کی ہے نہیں کر پاتا اس پرگار سے اگر میرے جیون میں سنتوش نہ ہوتی وہ پورا جیون جی کر کے گئی جی کر کے ہی نہیں گئی میرا پورا جیون لکھوا کر کے بھی گئی ایک ایک سال کتھن پیشم آتن کتھا پوری کر رہا ہے آتن کتھا پوری ہو گئی شیرشت کیا ہو دس شیرشت کیوں نے من ٹکا نہیں سنتوش نے بڑی بیٹی ہندو سے سلا کی اور دونوں نے سلا کر کے میری ہی قویتہ کی ایک پنٹی انہیں جو پتھ کا ابھی چلپن تھی بستو کو شیرشت دیا بستو پوری ہو گئی بستو پوری ہو گئی پہلے پرشت پر سمرپن ہے ماں کو اب دوسرے پشت پر سمرپن ہوگا ایک اور سمرپن سنتوش کو کوئی شبد کہوں گا اسے سمرپت کروں گا اب تانڈا ہوسپیٹل میں ویدہ کی انتم کھڑی آئی میں اور میرا بیٹا سنتوش کے سامنے کھڑے تھے دیکھ رہا تھا اس کو 83 ورش کے جیون کی تھکاوٹ نہیں تھی جیون کی جیون کی پورتا کاشواشن تھا اس کے چہرے پر مجھے لگا سنتوش کھڑی آئی مجھے شکریہ من واقع lasts سنتوش مجھے موسیقی